تو آداب نوزکار گوڑننگ سچاکال ایک بار پھر آپ تمام موقع سواغت ہے کرائم تک کہ کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی آج اپنے دیش کے زیادہ تر نیوز پیپر تمام اخباروں میں فرنڈ پیج پر لپک یہ ایک خبر ہے بہتی ہائیلائٹڈ پر مقتہ سے کئی اخبار کی لیڈی سٹوری ہے یہ اور یہ پوری کہانی ایک جو خبر ہے ایک جاسوسی اپن نیاز کی طرح ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت پہلے کینیڈا کے پی ایم انہوں نے ایک الزام لگایا تھا بھارت پر ایک خالستانی سمرتک خالستانی آتنکوادی ندیت کی ہتیا ہوئی تھی جون دوہزار تئیس میں کینیڈا میں اس پر جسٹن ٹولو جو وہاں کے پرائم نسٹر انہوں نے کہا تھا ہے کہ اس قتل کے پیچھے بھارتی ایجنسیوں کا ہاتھ جبکہ بھارت سرکار نے صاف انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس ثبوت ہو تو آپ دیجئے پھر بات آئی کہ یہ جو انپوٹ ملا تھا کینیڈا کو وہ فائیب آئیس جو پانچ دیش ہیں کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزلینڈ اور آپ کے امریکہ ان سب کو ملا کر ان کی جو جاسوسی سنگٹھنیں فائیب آئیس ان کے تھرو کینیڈا کو یہ انپوٹ ملا تھا خیر اس پر بھارت سرکار نے بھی کڑا اعتراض جتایا اور اس کا کہا کہ ہم جانچ میں آپ ہمیں ثبوت دیجئے تو وہ بات آئی گئی ہو گئی ہے ابھی بھی چل رہی ہے لیکن ادھر آج کی جو خبر ہے وہ بڑی سنسنی خیص خبر ہے وجہ یہ ہے کہ کینیڈا کے بعد امریکہ نے اب ایک بڑی کمبھیر اور سیریس الزام بحالت پر لگایا الزاموں کو دور چلتا رہتا کئی دیشوں میں اس لئے الزام کی بات نہیں کروں گا آج کی جو پوری کہانی ہے وہ ایک کوٹ کے دستاویس کے اوپر بیسٹ ہے بلکل جاسوسی جیسی کہانی ہے آپ کو لگے گا کوئی ہولیوڈ کی فلم دیکھ رہے ہیں مینہٹن امریکہ کا ایک شہر ہے وہاں کے کوٹ میں ایک فیڈرل کوٹ میں یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ایک مقدمہ درج کیا ایک طرح سے چار شیٹ داخل کی اور یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے جس نے مینہٹن کے فیڈرل کوٹ میں یہ مقدمہ درج کیا اب مقدمہ کیا ہے مقدمہ کا پورا سار دو لینوں میں یہ ہے کہ انڈین یا بھارتی خفیہ ایجنسی نے اس کے ایک افسر نے امریکہ میں رہ رہے ایک انڈین کو اپنے ساتھ ملا کر اور دو اور لوگوں کی مدد لے کر امریکہ کے نیو یاک شہر میں رہ رہے پننو جن کا پورا نام گرپتوانت سنگھ پننو ہے تو ان کے قتل کی سادش شرچی گئے مطلب پننو کے قتل کی سادش شرچی گئے اور اس میں انڈین ایجنسی شامل ہے ابھی الزام ہے جس پہ بھارت نے کڑا بیرود بھی جتایا تو آج کی جو پوری کہانی ہے وہ الزام کون کیا کہہ رہا ہے اس پر نہیں جاتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ سارے دیش کے اخباروں میں آج یہ خبر سرخیوں میں ہے تیج جو الزام لگایا ہے یہ چارشیٹ کی زبانی پوری کہانی آپ کو کہ امریکہ نے مینہٹن کے فیڈرل کورٹ میں جو چارشیٹ داخل کی اس چارشیٹ میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اور اسی کے بیس پر یہ پورا الزام سامنے آیا کہانی جاسوسی ٹائپ کی ہے اس لئے آپ کے سامنے رگ بھی رہا ہوں تو اس چارشیٹ کے مطابق بات مئی دوہزار تئیس کی ہے مئی دوہزار تئیس میں ایک نکھل گپتہ نام کا شخص جو امریکہ میں رہتا ہے اس کو ایک بھارتی خفیہ ایجنسی کے افسر جس کا کوڈ نیم سی سی ون رکھا گیا ہے سی سی ون تو سی سی ون نے یعنی کہ جو انڈین انٹیلیجنس کے افسر ہے انہوں نے نکھل گپتہ کو کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ہمیں تم سے ایک کام ہے تمہیں ہمارا کام کرنا ہے اب نکھل گپتہ کون ہے بھائی کہ وہ اس سے کانٹیکٹ کیا گیا تو نکھل گپتہ یو ایس میں رہتا ہے لیکن اس کے اوپر یہ ویسے رہنے والا گجرات کا ہے اور گجرات میں نارکوٹکس اور اس کے علاوہ کچھ وپن ان سارے کچھ ماملوں میں اس کو یہاں کی پولس کی وہ تلاش بھی ہے تو نکھل گپتہ سے یہ کہا گیا پوری کہانی چار شیٹ کے آدھار پر ہے کہ اگر تم نے ہمارا کام کیا تو پھر تمہیں اس کیس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں ہے کیس رفا دفا ہو جائے گا تمہیں کوئی قانون انڈین قانون تنگ نہیں کرے گا بس تمہیں ہمارا کام کر دو اور اس کیس سے ریلیٹڈ جو ڈی سی پی ہے اس سے بھی تم اس کو ہم ملوا دیں گے اب نکھل گپتہ تیار ہو گیا اس کے بعد نکھل گپتہ کو کہا گیا کہ نیو یارک میں ایک خالستانی سمرتھک رہتا ہے جس کا نام گر پتونت سنگھ پنگو ہے اس پننو کو الیمنیٹ کرنا ہے یعنی اسے مارنا ہے تو اس کام میں تم ہماری مدد کرو اب اس کے لئے کہا گیا کہ تم ایک ہٹمین ڈھونڈو ایک شوٹر ایک سپاری کلر جو پننو کو مار سکے یہ ساری باتچیت ہو گئی اب ہٹمین کو ڈھونڈنے کا کام نکھل گپتہ کو دیا گیا نکھل گپتہ نے کہا ٹھیک ہے میں ڈھونڈتا ہوں اب وہ ادھر ادھر پتہ کرنا شروع کیا کون سے ایسے ایسے گینگسٹر یا گینگ ہے وہاں پہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اور آخر میں اس نے ایک شخص کو چھنا ایک ہٹمین کو چھنا اور اس سے اس بارے میں بات کی کہ ایک تارگٹ ہے اس کو مارنا ہے وہ تیار ہو گیا ڈیل ڈیل 1 لاکھ ڈالر 1 لاکھ ڈالر ڈیان کرسی میں قریب 84-85 لاکھ پڑے گا تو 1 لاکھ US ڈالر میں تیہ ہوا 1 لاکھ US ڈالر کے بعد اب اس میں ہٹمین نے کہا ٹھیک ہم کام کریں گی اب کچھ وقت کے بعد چونکہ ہٹمین مل گیا تو جو نکھل گپتہ ہے اس نے بتایا کہ ہمیں ایک شخص مل گیا ہے اور جو اتنے پیسے لے گا اور اتنے پیسے میں کام ہوگا تو پھر کہا گیا کہ اوکے آگے پڑھو اب یہی سے کہانی پلٹتی ہے نکھل گپتہ نے امریکہ میں جس ہٹمین کو ڈھونڈا پننو کو مارنے کے لیے بقول چار شیٹ وہ ہٹمین اصل میں کوئی کرمنل کلر نہیں تھا وہ ایک انڈرکور ایجنٹ تھا جو یو ایس لاو انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا مطبع ایک طرح کا جاسوس تھا جو ایسے بھیرز بدل کر گھنڈے موالی ٹائی کسی گینگ میں گز جانا کسی ڈرکس گینگ میں گز جانا ایسے بہت سارے اپنے فلموں میں دیکھی ہوگی کہ ڈرکس انڈیکیٹ کو اگر ختم کرنا ہے بہت سارے سریز آئے تو اس میں کئی انڈرکور ایجنٹ خود ایک ڈرکس کے تذکار یا پھر ایڈکٹ بن کے اس گروہ پر شامل ہو جاتے ہیں پھر وہاں سے سارے راز نکالتے ہیں پھر پتہ کرتے ہیں پھر ایک 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 سب کو ٹپکایا جاتا ہے تو یہ جو بندہ تھا جس کا کوڈ نیم یو سی رکھا گیا انڈرکور یہ ایڈرکے کی جو چار شیٹ میں نام دیا گیا ہے اس میں انڈین انٹیلیجنس افسر کا نام سی سی ون دیا ہے اور نکل گپتہ کا نکل گپتہ ہی ہے لیکن اس انڈرکور ایجنٹ جو گلتی سے جس کو ہٹ مین مان بیٹھا نکل اس کا نام ہے یو سی تب اس نے دھون لیا اور اس کے بعد اس نے پیچھے بتایا کہ یہ ہمیں مل گیا ہے تو اب بات ہی ایک لاکھ ڈالر میں تیہ ہو گئی اب اس کے بعد چار شیٹ میں تمام سبوتوں کے ذریعے آگے کی کہانی بڑھائی جا رہی ہے جو وہاں کے فیڈرل کورٹ میں مینہٹن کے پیش کیا ہے دپارٹمنٹ آف جسٹس یو ایس نے اس میں لکھایا کہ دو جون کو اسی سال کی بات ہے اسی انڈین اوفیشل نے جو سی سی ون جس کا کورڈ نیم ہے اس نے میسج کیا نکل گپتہ کو اور اس میسج میں اس نے پوچھا کہ یہ ملڈر کا جو پلوٹ ہے اس کے بارے میں بات چیت کی اور پوچھا کہ یہ میسج ٹیکس میسج چل رہا ہے اور یہ سارے ایویڈنس کے طور پر وہاں کورٹ میں سبمیٹ کر دیئے گئے ہیں تو اس میں اس نے لکھا کہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ٹائم ہمارے پاس بہت کم بچہ ہے گپتہ نے ادھر سے میسج پہ ریپلائی کیا اور اس نے کہا کہ میں بھی اس کیس کے بارے میں اپ ڈیٹ کے لیے ویٹ کر رہا ہوں شاید نیکس تھے کوئی اپ ڈیٹ ملیا ہوں تو اگلی دن بتاؤں گا یہ بات ہے سیکنڈ جون کی 2023 اب تھرڈ جون کو گپتہ اس انڈر کور ایجن کو فون کرتا ہے اور اس بار وہ میسج نہیں بلکہ آڈیو کول کرتا ہے نکھل گپتہ اور ہٹمین جسے سمجھ رہا ہے سپاری کلر اسے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ انڈر کور افسر ہے اس کو سیدھے اس نے آڈیو کول کر دیا نکھل گپتہ نے آڈیو کال کر کے کہتا ہے اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ کام جلدی کرو اس کے بعد جو آڈیو کال جو ریکارڈ ہوگا اس میں وہ کہتا ہے فنش ہم برادر فنش ہم ڈونٹ ٹیک ٹو مچ ٹائم پش دیز گائی فنش دہ جوگ یہ آڈیو کال پہ ہے مطلب کام ختم کرو جلدی کرو اس بندے کو ٹھکانے لگاؤ تو دو جون کا میسیج ٹیکسٹ پھر تین جون کا یہ آڈیو کال جو کہ انڈرکاوریجن کے ساتھ اب اس کے بعد نائنٹھ جون کی تاریخ آتی ہے نائنٹھ جون کو سی سی ونی یعنی کے جو انڈین اوفیشل جو امریکہ نے الزام لگایا ہے اور گپتہ کے بیچ پھر بات ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کا ایک اور ساتھی انوالو ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے نائنٹھ جون کو کہ ایک لاکھ جو ڈالر میں ڈیل ہوئی ہے اس ہٹ مین کے لیے تو اس کو ایڈوانس کچھ دینا ہے تو ففٹین تھوزنڈ ڈالر بطور پیش کی ایڈوانس اس کو دینا تھا اب اس کو دینے میں رکس تھا تو کیسے جائیں تو ایک تیسرے بندے کو اس میں ڈالا گیا اور وہ تیسرا بندہ مین ہٹن میں ہی اس ہٹ مین جو کہ یو ایس کا انڈرکور افسر تھا اس کو جا کر پندرہ ہزار ڈالر دے دیتا ہے کہ یہ رہا آپ کا ایڈوانس باقی کام ہونے کے بعد نائنٹھ جون کی بات ہے جون میں ہی اب یہ جو سی سی ون ہے افسر یہ پورے پننوں کی جو ڈیٹیل ہے جو چار شیٹ میں الزام لگائی ہے سب ابھی تک امریکہ کے الزام چل رہے ہیں تو انہوں نے پننوں کے سارے ڈیٹیل نکل گپتہ کو بھیجا موبائل پہ اور اس میں سارے جو ڈیٹیل تھی اس کے نیو یارک کے گھر کا پتہ اس کا موبائل نمبر اس کے فوٹوز اس کے موومنٹ کی جانکاری تی اے ڈی ٹو ڈی وہ کیا کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے یہ سارے انفارمیشن جون میں ہی نکل گپتہ تک جو افسر تھے انہوں نے سارے چیزیں دی کہ یہ تم ہٹ مین کو آگے بڑھا دو اب بوف اس دوران میں جب یہ آگے بڑھایا گیا اس دوران میں کئی چیزیں ہوئی پھر یہ میسیج آیا کہ دیکھو یہ جو پننوں کا مدر ہے یہ تب نہیں ہونا چاہیے اس وقت ایک یو ایس اور انڈیا کی ڈیلیگیشن کی بھی یو ایس میں جانے والی تھی اور وہاں دونوں کے بیٹ باتیت ہو رہی تھی تو یہ بھی کہا گیا کہ ایسے وقت میں مدر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر اس سے باتیت پر اثر پڑے گا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی اور اتفاق سے اکیس اور تئیس جون کے بیچ ہمارے پرائم نیسٹر نریندر موڈی جی کو بھی یو ایس جانا تھا تو یہ بھی ہو کہ اکیس اور تئیس جون کے بیچ میں بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے ورنہ بہت ساری چیزیں ہو جائیں گے تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایسے وقت میں ہو یا تو پہلے ہی ہو جائے تو خاص طور پر پھر نائنٹینٹھ جون کی تاریخ آتی ہے اور نائنٹینٹھ جون کو آڈیو کال کرتا ہے پھر گپتا انڈرکور ہٹمین کو جسے وہ اسے رگا کہ ہٹمین ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے اب کہ بھائی کام کر دو اور پہلی بار انیس جون کو وہ اس ہٹمین سے یہ کہتا ہے آڈیو کال پر کہ دیکھو کام جلدی کر دو اور اس کے بعد وہ نیجر کا ذکر کرتا ہے وہی نیجر جس کی کینیڈا میں ایٹینٹھ جون کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جس کو لے کر کینیڈا تمام الزام لگاتا رہتا ہے تو یہاں پہ اس آڈیو کال میں گپتا کہتا ہے ہٹمین سے کہ ہی واز آلسو اٹارگیٹ سو میری ٹارگیٹس یہ بتاتا ہے وہ بھی ایک نشانہ تھا ہمارا اور بھی ہمارے نشانے پر بہت سارے ہیں اور اس لیے تھوڑا اس کام کو جلدی کرو پھر اس نے یہ بھی کہا جو نیجر کی جو چارشیٹ ہے اس میں یہ کہ نیجر کا مردر ہوا تو کار کے اندر اس کی باڈی پڑی بھی تھی لہو لہان میں نے وہ کہانی آپ کو لیٹل میں سنائی ہے تو اس نے اس کے ایکسلوسیف ویڈیو بھی ہٹمین کو بھیج دی ہے اور کہا کہ یہ ویڈیو ہے اور یہ بھی ہمارے ٹارگٹ پر تھا اور بھی ہمارے ٹارگٹ ہیں اور ہم تمہیں اور بھی کام دیں گے کیونکہ ہمارے پاس اور بھی ٹارگٹ ہے تو یہ ساری بات چیز چل رہی ہے اور وہ فوٹو بھی بھیج رہا ہے اور پھر لگاتا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کم آن اس کو جلدی کام کرو ختم کرو جو لاسٹ آڈیو ابھی تک یہ ساری بات چل رہی ہے اور نکھل گپتہ اس بارے میں بے فکر ہے کہ جس کو وہ سارے راز بتا رہا ہے ساری چیزیں کر رہا ہے وہ اصل میں ایک کرمنل ہے یا پھر یو ایس لاو انفورسمنٹ ایجنسی کا ایک افسر ہے تو وہ انجام تھا ساری چیزیں بتا رہتا گیا ایک لاکھ ڈالر میں ڈیل بھی جن ہے اس نے یہ بھی کہا کہ نیجر کے قتلے کے بعد اب پننوں کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اور اس کے پاس دو چار لوگ رہتے ہیں تیک جگہ بات چیت میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ دو تین لوگ رہتے ہیں لیکن اگر اس کو نپٹانا تو ہے تو اگر وہ دو تین لوگ بھی مارے جائیں تو چلے گا یہ بھی چار شیٹ میں درچ لکھا ہوا ہے اب یہ ساری چیزیں ہو گئی جو لاست آتا ہے کیونکہ کیسے سب کچھ کیا یو ایس نے اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں آخر میں قریب 29 جون بلکہ قریب کیا 29 جون کو ہی یہ کہا گیا کہ دیکھو 29 جون سے پہلے کہا گیا کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر 29 جون سے پہلے پننوں کو ٹھکانے لگانا ہے 29 جون is last day اور اس کے پہلے پہلے یہ کام ہونا چاہیے تو 29 جون ڈیڈ لائن دیا گیا ہٹ مین کو اب ہوا یہ کہ مئی میں یہ شروع ہوا چار شیٹ کے حساب سے ساری ساجش تانہ بانا اور بات چلتی رہی پیسے بھی 15,000 چلے گئے آڈیو کال بھی آ گیا میسیجز بھی آ گئے یہ سب ریکارڈ ہوتے گئے اور اس کو پتا ہی نہیں نکھل گپتہ کو اب یہ آیا کہ 29 جون 29 جون سے پہلے یہ کام ختم کرنا ہے 29 جون بیتا 29 کو کچھ ہوا نہیں لیکن اب تک اتنا مسالہ تیار ہو چکا تھا یو ایس کی جو اپنی ان کی خوفیہ ایجنسی چاہے ان اے سے ہو یا سی آئیے ہو کہ 30 جون 2023 30 جون کو ان سارے ثبوتوں کے دم پر وہاں کی ایجنسیوں نے نکھل گپتہ کو ایرسٹ کر لیا ایرسٹ کرنے کے بعد اس سے پوچھت آج ہوئی پوچھت آج کے بعد پھر اس نے بیان دیا اور اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں مجھے ایسے ایسے پننو کو مارنے کے لیے ہائر کیا گیا تھا میں نے ایک ہٹ مین کو ہائر کیا اور مجھے ایک انڈین ایجنسی کا افسر جو کورڈ نیم سی سی ون ہے اس سے میری بات ہوتی تھی وہ نمبر وہ چیٹ وہ کال وہ آڈیو میسیج ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں تھی اور اسی کے بعد پھر انہوں نے نکھل کو ایرسٹ کرنے کے بعد کوٹ میں پیش کیا اور مینہٹن کوٹ کے میں فیڈرل کوٹ میں یہ مقدمہ شروع ہوا چار شیٹ داخل کر دی گئی اس میں چار لوگوں کو آروپی بنایا گیا ایک نکھل دوسرا سی سی ون اور دو اور ہیں جنہوں نے مدد کی پیشگی میں اور کچھ اور انتظام کرنے میں تو یہ تو رہی پوری کہانی جو آج اخباروں میں ہر دیکھا سرخیوں میں اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب تیس جون کو ایرسٹ کیا گیا یہ سارا خلاصہ ہوا اس سے پہلے اسی مہینے اٹھارہ جون کو نجر کی کیریڈا میں ہتیا ہو چکی تھی انگلی انڈیا پر اٹھ رہی تھی انڈیا لگاتار ہم نے منع کیا تو پھر اب یہ ہو گیا اب یو ایس کے پاس ثبوت آیا اب جو شروعات سے ہم لوگ بات کر رہے تھے فائیب آئیز اور پھر آیا کہ ہماری ویدیش منطرالے نے بھی کہا بلکہ کینیڈا نے کہا کہ یہ ہمیں فائیب آئیز سے بھی انپورٹ ملا تھا نجر کو لے کر تو فائیب آئیز کو کہاں سے ملا تھا تو اصل میں کہانی یہ ہے کہ فائیب آئیز کو یہ ساری چیزیں اسی انسیڈنٹ سے ملی جب نکھل گپتہ ایک ہٹ مین کو جو کہ انڈرکور ایجنٹ ہے یو ایس کا اس سے ساری بات کر رہا اس کو ڈیٹیل دے رہا ہے ساری باتیں کر رہا ہے تو پھر ان کے کان کھڑے ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے تفتیش کی پھر انہوں نے اپنے ساتھی جو فائیب آئیز کی کینیڈا کو یہ جانکاری دی اور اس کے بعد پھر امریکہ کی خفے ایجنسی سی آئیے کے چیف وہاں کے نیشنل سیکیورٹی جو ایڈوائزر NSA جیسے ہمارے ایجیڈ ڈوبال ہے یو ایس کے وہ ہمارے NSA چیف یعنی ڈوبال سے ملے یہ سارے ثبوت رکھے اور ابھی کچھ دن پہلے بیتے دنوں میں ہی امریکہ نے یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے امریکی امریکن سوائل پر یعنی کہ امریکی دھرتی پر کسو کو مارنے کا پلان کیا جا رہا اور یہ ہم اس کا دروت کرتے ہیں تو اب یہ ہوا کہ کیسے اب جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ہمارا اسٹینڈ یہ ہے ہمارے انڈین گورنمنٹ کا ہماری جو فورن منسٹری کے سپوکس پرسن ہے باقی انہوں نے باقیدہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو کچھ کہا ہے اس کے لیے ہم ہائی لیول انکویری کمیٹی بٹھا رہے ہیں اور ہم امریکی الزاموں کی جانچ کریں گے اور جو بھی ہوگا ہم دونوں دیش آپس میں کیونکہ امریکہ اور بھالت کے رشتے بہت اچھے ہیں تو اب جو بھی ہوگا آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں گے اور جانچ کریں گے اگر اس میں کچھ ایسی چیز پائی جاتی ہے تو اسی حساب سے ایکشن بھی لیا جائے گا تو یہ وہ کہانی تھی جو آج کے تمام اخباروں میں فرنٹ پیج پہ چھائی ہوئی تھی اب میں نے اس کہانی کو آپ کو سنانے کی اس لئے جنا اس کہانی کی اسٹیت کیونکہ آج کل انٹرنیشنل پولٹیکس بھی بڑی گندی چیز ہو گئی ہے کوئی دیش اگر اُبھر رہا ہوتا ہے تو سامنے والا اس کو گلانے کیلئے پتہ نہیں کیا کیا طریقے اپناتا ہے اور انڈیا ہون میں سے ایک ہے جو اُبھر رہا ہے اس طاقت ورد دیشوں میں سے ہے شمار ہے کیونکہ ہمارے اس دیش کی خاصیت یہ ہے کہ سب سے عادہ اس حساب سے پھر اگر کوئی دوسرا طاقتور دیش جیسے امریکہ اپنے آپ کو سوپر پاور کہتا ہے پتہ نہیں آپ کیوں کہتا پرانی چیزوں کو لے گی ابھی بھی دوڑا ہے قائدے سے تو کہوں تو جڑی بھی ریاست کا لٹا ہوا سلطان ہی رہ گیا ہے امریکہ لیکن پھر بھی تو اب وہ کیسے برداشت کرے گا کہ انڈیا اس کی جگہ لے تو اس طرح کے الزام بھی لگتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں تو اب لیکن اس پہ یہ ہے کہ انکواری کمیٹی بیٹھے گی اور اس کے بعد جانچ ہوگی تو آگے کیا ہوگا وہ جب چیزیں سامنے آئیں گے تب آپ کو بتائیں گے لیکن ہاں اس پوری کہانی کہ سچ ہے جھوٹ میں پڑے بھی نہ جو اصلی چیز نکل کر باہر آئی ہے وہ یہ کہ سوچئے اس کو کہ میں پتہ اس کہانی سے الگ کر رہا ہوں امیجنیشن میں آ رہا ہوں کہ میں کسی کو ہائر کرتا ہوں قتل کرنے کے لئے اور پتہ جانا کہ وہ خود پولیس والا ہے جیسے ایک کہانی ابھی دو تین دن پہلے ہوئی ہے بلکہ یہ کانپور کی کہانی ہے ایک بیوی اپنے پتی کو مارنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا فیر تھا کسی سے اس نے سپاری کلر کو ہائر کیا اور شاہر چار لاکھ روپے دیئے اب سپاری کلر اتنا ہوشیہ نکلا کہ چار لاکھ لے کر بھانگیا اب بھائیہ وہ اس کو چار لاکھ دیئے اب وہ جا کے پولیس میں بھی ریپورٹ نہیں لکھا سکتی کہ یہ میرے چار لاکھ کیوں لے کے بھاگا کیونکہ وہ اگر جیسی وہ پولیس میں گئی اور وہ بتا دیں گے ہاں بھائیہ اس نے چار لاکھ دیئے تھے لیکن سپاری کے طور پر دیئے تھے تو الٹا وہ اندر ہو جائے گی تو سپاری کلر یہاں پہ ہوشیہ نکلا اسے پتا ہے کہ یہ کس کام کے لئے پیسے دیئے ہیں کام نہ بھی کروں تو سامنے والا چھپ رہے گا تو ویسے ہی ہوا اس نے پیسے دیئے اور وہ پیسے لے کے بھاگنے گا تو عجیب عجیب چیزیں ہیں خیر یہ تھی آج کی کہانی کہانی ختم کرنے اس سے پہلے ہوئے اپنا سلسلہ آج منیش چودھری ان کا جرم دینا ہے تو ہپی بڑے منیش جی ساتھی رشب راتھوڑ یہ انہوں نے بھیجا ہے مییور کا بھی آج بڑے ہے تو ہپی بڑے مییور اور یہ یشوند جہ دیو نرمل جی نے بھیجا ہے آکان شاہ ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہپی بڑے آکان شاہ ساتھی گل مہر ان کا بھی آج جنم دینے تو ہپی بڑے گل مہر امیت کمار ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہپی بڑے امیت اور یہ بھیجا سمیت نے ساتھی شانتی دیوی ان کا بھی آج جنم دینے نام بہت اچھا ہے دنیا اور وشہ میں شانتی بنی رہے اور یہ بھیجا ہے امرپریت جی نے ساتھی رنکی اور راکیش وشو کرما ان دونوں کی آج mirage anniversary تو آپ دونوں کو بہت بہت بدھائی بھیجا ہے رتنے آنچل اور سدھارت مہرا ان دونوں کی بھی آج mirage anniversary تو آنچل جی اور سدھارت جی آپ دونوں کو بہت بہت مبارک بدھائی اور بھیجا ہے وکاس ورمانے ساتھی کوستب نائک انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے سنیل کمار اور انہوں نے بڑے اچھی ایک لائن لکھئے کہ سر آپ جو کہانی ایسی طرح سناتے رہے پہلے میں سنوں پھر ہمارے بچے سنیں پھر ان کے بچے سنیں پھر ان کے بچے سنیں اور ابباس آپ یوں ہی سناتے رہے کمال کی بات پر اس پیار کے لئے شکریہ آروا حسین تھنکیو سو مچ آپ کے اس میل کے لئے اور اپنی ممی کو بھی تھنکس بول دیجئے گا ساتھی اجائے باگیال تھنکیو اجائے بھائی آپ نے جو کتھ لکھا اور یہ رشکیش کے رہنے والے ہیں لیکن فیلحال نیوزیلینڈ بے رہتے ہیں تو آج کی کہانی میں اتنی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات تاؤں کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا